اسلام علیکم میں ڈاکٹر فیب پاکستلام پوسٹیبلی کی جے پرسن آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی ماں جیسی آپ سے سکھ ڈیریکٹ لائف بات کر رہی ہوں آپ کے یہاں پر جمعہ کا دن ہے اور امید ہے آپ سب بیٹابی سے انتظار کر رہے ہوں گے عمران خان کی تاریخی سپیچ کا جو کہ یو این جی اے میں ہونے والی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بعد کی بات ہے لیکن ابھی جو میں ایک کچھ ایمپورٹنٹ باتیں کرنا چاہ رہی ہوں آپ سب سے اس میں ایک تو ازاد جمعہ کشمیر کے جو ارتھکوک جو آیا ہے اس سلسلے میں دیکھیں گے کوئنسیڈنس بہت کم ہونے شروع ہو گئے ہیں پوری دنیا میں ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویڈر ویپنائزیشن سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں ہارپ اور ہارپ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ جو آپ کے ایٹموسفیر کا ٹاپ کا لیئر ہے اس کے اندر آپ چینجز لاسکتے ہیں الیکٹر مگنیٹک بیمز کے تھوہ کہ جس کے نتیجے میں آپ ویڈر کنڈیشنز کو چینج کر سکتے ہیں منپلیٹ کر سکتے ہیں ہارپ کا ایک سنٹر جو ہے وہ آندر پردیش میں انڈیا میں بھی موجود ہے اور کچھ بیعید نہیں کہ یہ جو ارتکوک آیا ہے ازاد جمہو کشمیر میں یہ ہارپ ٹکنالوجی اس میں استعمال ہوئی ہو اور اس کے نتیجے میں یہ اتنا زیادہ ڈیمیج کروایا گیا ہو جان پوچھ کر دیکھیں جی پروکسی وار انڈیا ہمارے سے ہار چکا ہے کامبیٹ بیٹل ہمارے سے انڈیا ہار چکا ہے اور ڈپلومیٹک وار بھی اب وہ ہار رہا ہے آپ نے دیکھا یونائٹ نیشنز پہ امران نے بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا پرسپیکٹیو کشمیریوں کا پرسپیکٹیو نیریٹیو پریزنٹ کیا ہے ورلڈ لیڈرز کے سامنے اور پاکستان کو پہلی دفعہ اپنا کلیریفیکیشن دینے کا موقع ملا ہے کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم نے دہشتگردی کے خلاف کام کیا ہے انڈیا جو ہے ہمارے خلاف جھوٹ بولتا رہا ہے اور غلط کیس اور لابنگ کرتا رہا ہے اور اب دنیا کے سامنے انڈیا کا چیرہ بے نقاب ہو چکا ہے کہ وہ بالکل فیشسٹ اور ہٹلر والی حرکتیں کر رہا ہے موڈی جو اس وقت حرکتیں کر رہا ہے آر ایس ایس جو حرکتیں کر رہی ہے تو ان ٹرمز آف ایکسپلیننگ دی نیریٹیو آف پاکستان ان کشمیریز تو الحمدللہ آف ایکسپلیننگ دی چھوٹی ہے امران کی پرفارمنس سوپر ہے بہت زبردست ہے اور اس نے تقریباً تین چار دنوں میں ایک کہتے ہیں کہ ایک سننی پھیلا دی ہے انڈی نیشنز میں اور پیپل انڈریسٹڈ ان لسننگنگ دی ہے اور پیپل انڈیگناہ رسپیکٹ اور وہ ہماری پاکستان کی عزت کر رہا رہا ہے اب جو میں آپ کو ایک بہت سنسٹیو پوائنٹ میں بات کرنا چاہا رہا ہوں ایک تو میں نے ہارپ کی بات کی کہ یہ جو ہے یہ ایک ٹیرورزم بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے خلاف کیا گیا آزاد جمع کشمیر میں اور اس کو اگر آپ کوشش کریں تو سائنٹیفکلی آپ پروف بھی کر سکتے ہیں اور یہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے انڈیا کو پوری انٹرنیشنل دنیا کے سامنے کہ یہ ہارپ ٹکنالوجی کے تھرو یہ اس طرح سے معصوم سیویلینز کی زندگیاں اجار رہا ہے اور اس نے ہارپ کے تھرو اس طرح سے وہاں پہ ارٹھکوک لے کر آیا ہے اور اس شخص سے کوئی بائید نہیں ہے کہ یہ جو ہے کسی بھی ٹائم نوکلیر ویپنز بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ یہ منٹلی سٹیبل نہیں ہے یہ اس کا ذہنی توازن جو ہے انڈاکٹرینیڈ ہے اور اس کو بجپن سے ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی پہ پالا پوسہ گیا ہے تو اس کے ہاتھ میں اس وقت انڈیا کی نیوکس ہیں انڈیا کی نیوکس جو ہیں وہ بہت انسٹیبل ہاتھوں میں ہیں آپ یہی سوچیں کہ القاعدہ کے ہیڈ کو یا دائش کے ہیڈ کو آپ نیوکس کا بٹن دے دو اور کاغ دباؤ تو یہ وہی سیچویشن ہے آر ایس ایس کے پاس اس وقت انڈیا کی نیوکس ہیں اور اگر ہم نے یہ بات دنیا کے سامنے نہیں رکھی کہ اس وقت انڈیا کی نیوکس جو ہیں بہت انسٹیبل مینٹلی مینٹلی انکپیسٹیٹیٹڈ اور ریٹارڈڈ اور ایکسٹریمسٹ فیکشنز کی ہاتھ میں ہیں تو دنیا ہمیں سیریسلی نہیں لے گی اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو ارتکوئک آیا ہے اس میں انہوں نے ایک ایکسٹریم ٹیکنالوجی یوز کی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے جو اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ ہارپ ٹیکنالوجی استعمال کریں جو کہ ایک ویڈر ویپنائزیشن سسٹم ہے اور پھر انہوں نے ایسے ایسے سیٹلائٹس سپیس میں سٹیشن کیے ہوئے ہیں کہ جس کے تھرہو یہ میزائلز پھینک سکتے ہیں اور یہ نیوکس پھینک سکتے ہیں تو یہ ملٹری بیس بنانا چاہتے ہیں مون کے اوپر تو ان کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے نا اگریشن کی اور کرفیو آپ کے سامنے دیکھیں تقریبا آپ کے دو مہینے ہونے والے ہیں اور انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہو رہے اب جو ایک بہت اہم چیز یہاں پہ ہو رہی ہے وہ سارا کچھ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں جی افغانستان میں آپ کے جو ہے الیکشنز ہو رہے ہیں آپ کو بتا ہے اور یو ایس چاہتا ہے کہ اس کی ڈمی حکومت آئے اور یو ایس کی مہشہ سے خواہش رہی ہے یہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سی ایف آر میں اس کا جو ریچرڈ ہاس ہے اس نے صاف کہا تھا کہ اس کی پوری کوشش ہے اور وہ تنک ٹانک ہے وہ سیکرٹ گورنمنٹ کا ویپن ہے ٹول ہے اور ان کا برین ہے اور اس نے صاف کہا ہے کہ افغانستان میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی مرضی کی گورنمنٹ لے کر آئیں کہ جو کہ پرو یو ایس ہو جو کہ جو کہ انٹی یو ایس سینٹیمنٹس کو برین کو ختم کرے وائٹ پوش کرے اور اس سلسلے میں یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں اب یہ پوری کوشش کرے گا یو ایس کوشش کرے گا کہ پاکستان سے میکسیمم کوپریشن ایکسٹریکٹ کرے تاکہ ان کی مرضی کی دھمی حکومت افغانستان میں آئے اور ایٹ سیم ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ ایران جو ہے ایران کی آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے ایک پیک پیک بات گئی کہ آرام کو کا جو تھا وہ اٹیک ہوا ہوتیز نے اس کو کلیم کیا لیکن ایران نے کہا کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے ہم نے نہیں کہا تھا انہیں خود ہی کیا سٹیٹ آف وار اور اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیسٹ آتے ہیں اب انہوں نے حوپ کے نام سے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ انانس کیا ہے لانچ کرنا ہی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ سارے کی سارے گل سٹیٹس ان کے ساتھ مل کے کلیبریٹیو پیس انیشیئیٹیو لیں کہ جس میں اب کوئی لڑائی نہ ہو یمن کا ٹروس ہو جو کہ بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے ہمیں اب یہاں پہ ٹرمپ نے جو ٹاسک عمران کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم ایران سے کہیں کہ وہ نوکلیئر ڈیل جو ہے اس میں کچھ یو ایس کی باتیں مان لیں اور کچھ ہمیں ایک سالسی کا رول پلے کرنے کیلئے کہا جا رہا ہے میں اب ایک بات کہی تھی کہ یہ لوگ جو یہ جو آرٹیکل 370 ہوا ہے یہ ایسے اوورنائٹ نہیں ہوا ہے موڈی کے پیچھے یو ایس بھی ہے موڈی کے پیچھے اسرائیل بھی ہے اندر سے یہ سب ملے ہوئے اور مقصد یہی تھا کہ ہمیں پوش کیا جائے گے انسٹا وال یا ہمیں اتنی سیریس پریڈکیمنٹ میں ڈالا جائے کہ ہم مجبور ہو جائیں ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے کہ جی انہوں یہ یہ کہے کہ جی اگر آپ نے اوغانستان میں ہمیں سپورٹ نہیں کیا یا اگر آپ نے ایران میں ہمیں سپورٹ نہیں کیا تو وہاں ہم نے موڈی کو بٹھا دیا ہے جس کی منگولین منٹالیٹی ہے اور ازاد جمہ کشمیر میں کسی بھی ٹائم یہ بھارتی جو ہیں اپنے فوجیں اتارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کسی بھی ٹائم آپ کو نیوک کر سکتے ہیں ہارپ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہارپ انہوں نے یوز کی ہے تو یہ ایک پریشر بیلد کیا جا رہا ہے پاکستان کی اسٹیابشمنٹ کے اوپر امران کے اوپر تو ہے یہ کیونکہ امران جو ہے اس کی اس وقت حکومت اس سچ گووننس وائز بہت پور پرفارمنس ہے جو آنسٹ بات ہے وہ سچ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو سارے منسٹر ہیں وہ پیسے کھا رہے ہیں اب یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا ڈیوی ایٹ کر کے ایک بات ضرور کہوں گی کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر موقع پہ وہ کہیں کہ ہمارے پاس جب حکومت آئی تو پچھلی حکومت بہت کرپ تھی ہمیں کرپشن کا یہ ملا ہمیں کرپشن کا وہ ملا میری خان صاحب سے گزارش ہے کہ خان صاحب اتنا زیادہ کرپشن کا نام آپ لے رہے ہیں پاکستان کے پرانے رولرز کی وہ جو کہ سچ ہے میں گری کرتی ہوں کہ ہاں درداری بہت بڑا کرپ بندہ تھا نواز بہت بڑا کرپ بندہ تھا لیکن آپ اتنا نام نہ لیں کرپشن کا کہ آپ کی ابھی ابھی جمع جمع چار دن ہوئے ہیں اور تین سو ارب روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے آپ کی سگنچرز کرائے گئے ہیں آپ کی منسٹرز نے کرائے ہیں اور جس کو وہ میڈیا نے پکڑا ہے اور میڈیا نے شور مچایا کیونکہ تین سو ارب تھا تو نظر آ گیا دو سو آرٹھ ارب تھا لیکن پینلٹیز اگرہ ڈال کے تین سو ارب تک تھا تو کرپشن کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو کرپشن تو ابھی بھی ہو رہی ہے آپ جب کرپشن کرپشن میں سوپا سے سن رہی ہوں ہر پلاتفارم پہ آپ کرپشن کا نام لے رہے ہو کرپشن تو ابھی بھی ہو رہی ہے آپ کی منسٹرز بھی کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں اب وہ نیب پیچاری کیا کر رہے ہیں وہ تو سیچریٹ ہوئی ہے وہ وہاں سے بھی پکڑ رہی ہے پرانے بھی پکڑ رہی ہے کیا کیا کر رہے ہیں لیکن کرپشن آپ کے زمانے میں بھی ہو رہی ہے بیروکرسی بھی کر رہی ہے آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں آپ کی ٹیم آپ کی کیابنٹ میمبرز بھی کر رہے ہیں تو جب آپ کرپشن کا نام لیتے ہو کہ جی نواز کرپ تھا زرداری کرپ تھا ہمیں تو کرپشن والا سارا محول ملا یہ سارا کچھ ہوا تو اس میں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اتنا زیادہ کرپشن کا نام لوگ ہے تو لیٹرلی یہ چیز آپ کے اوپر ہی پڑے گی کیونکہ ابھی تین سو ارب کی کرپشن پکڑی گئی ہے آپ کی گووننس کے انڈر ابھی کمیگ بیکٹو کشمیر پوائنٹ کے از اگووننس آپ کی حکومت فیل ہو چکی ہے ڈینگی نے تباہی مچا دی آپ کے دیکھے ہیں کہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ کریزی پینڈیمک ہوئی ہے ڈینگی کی حالانکہ ہیلتھ کا آپ کا صحت کارڈز کا بہت بڑا انیشیئیٹف تھا ہیلتھ تو آپ کا فیلڈ ہے کہ آپ نے شوکت خانم کا وہ بنایا ڈینگی کی تباہی ہوگی اتنی تباہی ہوئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں پورے پاکستان میں ڈینگی بری طرح سے پہلے ہے اور ڈینگی ایسی چیز ہے کہ جو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں آپ مسکیٹوز پہ کابو کر کے پروپر پریونٹیو میزرز کر کے آپ اس کو یہ روک کروا سکتے ہیں لیکن اب وہ آؤٹ اف کنٹرول ہوا ہے پھر ایچ آئی وی کی بات ہوئی تو ایچ آئی وی جو ہے وہ صرف لارکانہ میں نہیں ہمیں ملا وہ پنجاب کی ایریاز میں بھی ملا ہے پھر یہ خاصے جو پولیس بروٹیلٹی کے واقعات آپ کے سامنے پنجاب پولیس پولیس ریفارمز آپ کی گورنمنٹ کا نمبر ون پوائنٹ تھا وہ آپ نہیں کر سکے سواسال ہو گیا ہے آپ کا کنٹرول نہیں ہے پولیس کے اوپر پولیس تباہیے میں جا رہی ہے پولیس بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور انسٹوٹیشنز جو ہیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہیں ٹیکس ایویشن ابھی بھی چل رہی ہے آفشور کمپنیز کی آپ نام لیتے ہو آپ کی خود کی آفشور کمپنی نکلی تھی اب آپ کہہ رہے ہو نا کہ ریچ کنٹریز جو ہیں انہوں نے اپنے امیر لوگوں کے لیے آفشور کمپنیز بنائی ہوں تو ایسی باتیں مت کرو کہ جن کا ملوہ آ جائے وہ آپ کے اوپر بگر ہے کیونکہ آپ کوئی وہ پارسہ نہیں ہو آپ کی اس وقت گورنمنٹ جو ہے فیل ہو چکی ہے اگر آپ نے اگر آپ نے کشمیر میں بھی فیل ہو گئے تو بس آپ کی بس دو منٹ کا کام ہے آپ کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی ایز ان امبیسیڈر کشمیر کے آپ نے بہت اچھا پرفارم کی ہے اور میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب عمران نے بات کی کہ there is nothing like radical Islam یہ میں بڑے عرصے سے میں بھی دنیا کو کہتی رہی ہوں میں نے بڑی اس کے لیے خود کیمپیننگ کی ہے کہ یہ جو ویجن ہے نا کہ اسلام کو ڈیوائیڈ کر دو کہ radical ہے یہ non radical ہے یہ ختم ہونا چاہیے there is nothing like radical Islam radicalization تو ہی نہیں اسلام میں اسلام is a religion of moderation tolerance co-existence تو وہ چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے پورے پلاٹ فارم پہ اسلامو فو بیا کے خلاف بڑا اچھا کام کیا اور آپ کو بتتا ہے میں نے آپ کو لیٹر بھی لکھا ہے بائی دو وے میں نے کل پر سو لکھا ہے لیٹر عمران کو آفتر ڈھائی سال کے بعد مجھے بڑی خیمیر کیونکہ جب کشمیر کی بات آتی ہے ہم سب یونائیٹڈ ہیں کوئی political differences کوئی وہ سب سائٹ پر رگ دیں ہم سب یونائیٹڈ ہیں تو coming back to the point کہ جو میں بات کر رہی تھی کشمیر کی اس وقت یو ایس آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے ایران کے لیے افغانستان کے لیے میں بہت عرصے سے بات کر رہی ہیں تقریبا میرے آپ پچھلی ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں میں نے یہ بات کی ہے کہ they will try to utilize our services for the sake of افغانستان for the sake of ایران کہ ہم دونوں کو neutralize کریں ان کے لیے اور in exchange وہ تھوڑا بات story ڈالیں موڈی کے اوپر کہ موڈی تم کرفی ہوٹا دو کہ موڈی تم یہ کر دو at the end of the day کرنا کچھ بھی نہیں ہے ہونا کچھ بھی نہیں ہے کشمیریوں کا آپ کی جو square one پہ آپ چلے تھے آپ وہیں پہ رو گئے تو یہ چیز آپ سمجھیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا اس کا جو result آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایران نے جو کہ پہلے کھلے کھلے طور پہ وہ کشمیر کو support کر رہا تھا اور اس نے بلکہ parliament میں resolution بھی pass کی تھی کشمیریوں کے لیے حالانکہ انڈیا کے ساتھ اس کی بہت strong military relationship ہے strategic relationship ہے چار بہار وہ port بنا رہا ہے انڈیا اس کی trade کر رہے سانکشنز کے باوجود لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جب روحانی نے اپنا سپیچ تھی تو اس نے اور سارے ملکوں کا نام لیا لیکن اس نے کشمیر کا نام نہیں لیا تو یہ چیز جو تھی یہ خاصی وریسہ میں اور یہ شو کر رہی ہے کہ اب ایران کا پلرا جو ہے وہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے ایران وہ فلکرم وہ pivoting point ہے کہ جس کے اوپر future decide ہوگا کشمیر کا unfortunately this is the fact کہ ادھر سے انڈیا کو بھی پتا ہے یہ بات اس وجہ سے وہ بھی اس کو کھینچ رہا ہے اس وقت بہت secret backdoor diplomacy چل رہی ہے وہ ایران کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے انڈیا یہی وجہ ہے کہ اس نے کشمیر کا نام نہیں لیا اپنی سپیچ میں ورنہ وہ openly کہہ سکتا تھا کہ جی اس وقت جو کشمیر میں ہو رہا ہے ترکی نے کہا نہیں ہے تو ایران بھی کہہ سکتا تھا وہ صرف اور صرف کہ ان کی strategic اس وقت کچھ deal چل رہی ہے انڈیا ان کو کچھ کہہ رہا ہوگا کوئی story ڈال رہا ہوگا کہ ہم تمہاری یہ کرا دیں گے ہم تمہاری وہ کرا دیں گے کیونکہ انڈیا کی relationship جو ہے آپ سے زیادہ اچھی ہے آپ کی گلف states کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ان کا یہ جو hope initiative ہے اس کو یہ ساری گلف states تو ہیں وہ sign کر دیں تو انڈیا نے ان کو لارا لگایا ہوگا کہ میری تو یو اے اے کے ساتھ انہوں نے مجھے award دے دیا میرا ان کے ساتھ کتنا اچھا relationship ہے تو میں تمہارا hope agreement جو ہے یہ sign کروا دیتا ہوں اور تم ہمارے اس میں circle میں آجاؤ اور کشمیر کو تم چک ذرا خاموشی اختیار کر لو تو یہ diplomatic اس وقت games چل رہی ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ آپ نے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ you cannot make everybody happy you have to decide کہ آپ کے لئے کیا اچھا ہے کشمیر کے لئے کیا اچھا ہے آپ لوگ اس وقت سوچ رہے ہو کہ ہم ٹرمپ جو ہے آپ کی مسئلے کا حل کروا دے گا ٹرمپ آپ کی مسئلے کا حل نہیں کروائے گا first of all ٹرمپ کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کا ٹرمپ کو آپ سے کام نکلوانا ہے کہ آپ اس کی جمی رجیم کو آنے دو بائی نیوٹرلائزنگ بائی کیپنگ دے ٹالیبانز قوائٹ الیکشنز کو سکون سے ہونے دو اور اس میں ان کی ڈمی رجیم کو آنے دو اور ٹرمپ کو یہ چاہیے کہ اس کی مرضی کی حکومت آ جائے افغانستان میں نمبر ون اس کو آپ فیسلیٹیٹ کرو اس لیے وہ آپ کی اس وقت پوری خاموشی سے آپ کو بڑا پروٹوکول مل رہا ہے آپ کو بڑی وہ مل رہی ہے دوسری چیز کہ آپ ایران کے ساتھ کوئی ایسا ایکارڈ کروا دو کہ جس میں ٹرمپ کی بھی عزت رہ جائے کہ اگلے سال جو اس نے الیکشن میں جانا ہے تو وہ اس کی بھی کوئی سٹوری ڈال دے کہ میں نے یہ ایران تو اپنے آپ کو یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اور دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اب مزے کی بات یہ کہ سنس آپ ٹرمپ کے ساتھ اتنی وہ دوستیاں اور محبتیں اور وہ بڑھا رہے ہو آپ کو اب وہ ٹرسٹ فیکٹر افغان طالبانز کبھی ختم ہو جانا ہے آپ کے اوپر سے اور ایران کبھی ختم ہو جانا ہے اور جو آپ کی جو مزلم باقی کے گل سٹیٹس ہیں وہ تو ویسی شروع سی آپ کے ساتھ نہیں ہیں کبھی کبھی پیسے ویسے آپ کو دے دیتے ہیں تھوڑے بہت لیکن اس سے سیون ٹائم زیادہ پیسے وہ آپ کے دشمنوں کو دیتے ہیں ایوارڈز بھی دیتے ہیں انہیں کیونکہ وہ زائنیس سرکل میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے ان کے پاس نوکلیر بومز نہیں ہیں وہ نوکلیر باور نہیں ہیں اور یہ گریٹر اسرائیل کا جو ہی جو سارا کا سٹوری چلی ہے اتنے سالوں سے انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو بھی ڈیفائے کرتا ہے سیریہ کو دیکھیں شام کو دیکھیں آپ عراق کو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے وہاں جا کے انویجن کیے تباہ کیے تو وہ اب ڈرے ہوئے ہیں وہ سہمے ہوئے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے انہوں نے گھٹنے ٹیک کے اپنے آپ کو گریٹ اسرائیل کے سامنے سر جھکا کے انہوں نے کہا ہے کہ بس ہم لوگ give up کرتے ہیں اور بلکہ الٹا انہوں نے ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ وغیرہ کر لی ہے ان کو پیسے ویسے دیتے رہتے ہیں جیسے آپ کتے کو ہڈی نہیں ڈالتے تو کتہ بھونکنے سے بھونکنا چھوڑ دیتا ہے تو یہی سچویشن ہے کہ سعودی عربیہ بھی کتے کو ہڈیاں دیے جا رہے ہیں اور وہ خاموشی سے بھی چپ ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ سعودی عربیہ تمہارا بھائی ہے ہمارا بہت اچھا ہماری بہت اچھا اہلہ ہے اور جب بھی کوئی سٹوری ہوتی ہے وہ تھوڑے سے اور ڈالر پکڑا دیتے ہیں اور وہ تھوڑا سا ان کو سکون میں لے آتے ہیں لیکن ریالیٹی اس دس کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو اسرائیل سے بہت زیادہ خطرہ ہے لیکن انہوں نے اس کا حل یہ تلاش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی گریٹر اسرائیل کے اندر انوالف کر لیں انکلوڈ کر لیں اب ڈفائے کون کر رہے ہیں ایران کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کر رہے ہیں اور ترکی کر رہے ہیں اور تینوں جو ہیں اس وقت اور افغانستان کے دو طالبان سے وہ کر رہے ہیں تو تینوں جو ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو اس طرح سے زبا کیا جاتا ہے لٹرلی آپ کے لوگوں کو اتنا پرسیکیوٹ کیا جا رہے ہیں کشمیریوں کو بیڑا گھر کیا جا رہے ہیں کشمیریوں کے لیے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اب وہ ایلیس ویل سکیم بولی ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہے آپ کی کہ آپ افغانستان کے الیکشنز پیس فولی کرنے دیں کہ جس کے تھو ان کی مرضی کی حکومت قائم ہو جائے آپ افغان طالبانوں کو ذرا کنٹرول میں رکھیں وہ کیوں آپ کے لیے بولی ہے آج کیونکہ اس کو ہے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ ان کی نا پیس میڈییشن کروائیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ موڈی ٹس سے مس نہیں ہو رہا کیونکہ موڈی نے ایک دن پہلی آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹرمپ تو اس کے ساتھ کھڑا ہے ٹرمپ کے اندر کی بات دل سے اس نے کہی ہے کہ وہ ریڈیکل اسلام اور ٹیروریزم وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کا دین ایسا ہے ان کی آئیڈیالوجی ایسی ہے کہ وہ ٹیروریزم ہی پرموٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر ریڈیکلیزیشن کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور جمز ہوتے ہیں تو اس کی ذہنیت یہ ہے وہ اسلاموفوپک ہے اس نے مسلم بین لگا دیا تھا آپ کے سامنے وہ تو امریکیوں نے رکھوائے تو یہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اور پھر اس کو جوزن ون اور پتہ نہیں کیا مسائیہ یہ ساری سٹوریاں اسریلیز وہ ٹرمپ گولن ہائٹس کو ٹرمپ لینڈ کینام پہ اس نے بنا دیا مطلب یہ حرکتیں جریسیلیم کو اٹھا کے دیکھیں انہوں نے اس طرح سے اس امبیسی کو جریسیلیم میں ڈال دیا یو نو اس 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 انہوں نے کیپٹل بنا دیا گولن ہائٹس کو کہا کہ یہ بھی اس کا اسرائیل کا پارٹ ہے تو وہ اپنے ایک اجنڈا پہ چل رہے ہیں ان کے اجنڈا اب یہ ہے کہ انہوں نے لڈاک میں اپنی کولنی بنانی ہے انہوں نے وہاں پہ اپنی ملٹری بیس بنانی ہے اور انہوں نے ٹالیبانز کو بھی نیوٹرلائز کرنا ہے انہوں نے ایرانیانز کو بھی نیوٹرلائز کرنا ہے وار ان کے لوگ ہونے نہیں دیرے مزید امریکی کھڑے ہو گئے سارے کے سارے کانگرس آپ کی عادی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے آپ کے جو جو دیموکرائٹس ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ تم نے ایران کی نوکلیر ڈیل کیوں تم نے ریووک کی تو آپ اس وقت ملپلیٹ ہو رہے ہو انفورشنیٹلی اور آپ اتنے بھولے بھالے ہو سیدھے سادھے ہو آپ کے منسٹرز آپ کو بے وگو بنا دیتے ہیں یہ تو ٹرمپ ہے آلیس ویلز ہے تو آپ ملپلیٹ ہو رہے آپ تراب ہو رہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دنیا کو کہتے ہو کہ جو بھی وار کے سوچے گا وہ اپنا سر اگزامن کرے اس وقت آئی نو کہ جو ساری سیچویشن ہے وار کوئی بھی افورد نہیں کر سکتا دی پروblem is کہ ورلڈ وار ٹو میں جب انہوں نے ساری سٹوری ڈالی تھی انہوں نے بہت میڈیییشن کی کوشش کی تھی لیکن جب آپ ایک فکسیٹی ایڈیالوجی پر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ریشنل ائز نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ ڈائیلوگ نہیں کر سکتے آپ کو اس وقت جو میکسیمم ایفٹ کرنی چاہیے نا وہ یہ کرنی چاہیے ایک تو نمبر ون آپ امریکہ کا وہ نہ بنو پالتو کتہ امران یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں امریکہ کا پالتو کتہ مد بنو پچھلی حکومتوں میں جو بھی امریکہ کے پالتو کتے بنے اور انہوں نے جب امریکہ کے حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا پاکستان نے کتنا صفحہ کی ہے آپ نے ادھر رہنے افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ امریکہ نے تو نہیں رہنا پاکستان میں آپ نے رہنا پاکستانیوں نے رہنا ایرانیوں کے ساتھ ادھر ایران کے پورا بورڈر ہے ادھر افغانستان کا پورا بورڈر ہے افغانستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پرو طالبان ہیں طالبان وں کی ٹکنیکل حکومت ہے جو آپ کی جو گورنمنٹ ہے کابول کی رجیم ہے اس کا تو فریکشن ای ون پسنٹ فائی پسنٹ کتہ بن کے آپ اچیو نہیں کر سکے گی کچھ آپ کا وہی حشر ہونا ہے جو کہ پچھلی حکومتوں کا ہوا کہ آپ کو لیٹرلی انہوں نے نا یہ جیسے مصمی کا جوس نہیں نکال لینا پچک کے جب آپ خالی ہو جاؤ گے پھر انہوں اٹھا کے آپ پھینک دینا ہے اور کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا اب کیا کریں گے ان کے لیے دو منٹ کا قام موڈی سے کشمیر نکلوانا انہیں صرف یہ کہنا ہے جی ویر سانچن انڈیا ویر آپ دیکھیں نہیں ٹرمپ روز چائنا کے پر سانچن لگا دی ایران رہے لیکن انڈیا پہ نہیں لگا رہا صرف لپ سرویس ہو رہی صرف لپ سرویس ہو رہی صرف ڈراما ہو رہے صرف نو ٹنکی ہو رہی ہے اندر سے 27 فیوری کو انہوں نے پاکستان پہ اٹاک کرایا تھا موڈی کیونکہ ان کو یہی تھا کہ چلو ہم پاکستان کو ان کا کتہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو یہی کہ ہوں گی کہ یہ بات میری یاد رکھو کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا اور اب ہر پاکستانی ان کے پر تھوکتا ہے ان کے موہ پر تھوکتا ہے چاہے وہ جنرل مشرف ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ بے نظیر امریکہ کے پٹھو تھے امریکہ کے کتے تھے افغان طالبان ان کے ساتھ آپ کی کوڈیل ریلیشنشپ ہے ان کو کامپرمائز کر کے آپ یو ایس کی دمی ریجیم کو اگر فسلیٹیٹ کروگے اس الیکشن میں تو آپ افغانیوں کے ساتھ غداری کروگے آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ غداری کروگے یہ وہی افغانی ہیں جو نے آپ کو آزاد کشمیر آزاد کروا کے دیا تھا اور یہ وہی افغانی ہیں جو اب جمہو کشمیر بھی آپ کو آزاد کروا کے دیں گے جن سے موڈی ان کے ڈر سے کامپتا ہے جن کے ڈر سے اس کو نین نہیں آتی ہے ان کے ساتھ دھوکہ پیٹ پیچھے انہوں نے آپ کے چھرہ گھمپنا ہے آپ کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ہمارے سے تو یہ بات کی تھی اور یہ کر رہے ہیں اس کے لئے دو منٹ کے کام ہے ٹرم کے لئے انڈیا کو سانکشن کرنا وہ نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتا کیوں کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ ملا ہو ہے کیوں کیونکہ آرٹیکل 370 یہ کشمیر کا یہ سارا سیج یہ ساری جو کر فیو یہ امریکہ کی مرضی سے ہوا یہ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کی گراہم لینسی کی ٹک چینی کی سیکریٹ گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے آپ یورپین یونین کے ان پہ خوش ہو رہے ہو فرانس پہ پارلیمنٹ کے اس پہ خوش ہو رہے ہو وہ نہیں چاہتے کہ ان کو سیلف دیٹرمنیشن رائٹس ملیں کشمیریوں کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زائنسٹ کولنی بنیں کشمیر میں پھر یہ بات ایران سمجھتا ہے ایران نے آپ کو سپورٹ کیا ابھی بھی کشمیر کے حق میں ووٹ دیتا ہے لیکن جب آپ دیکھتا ہے کہ آپ کی ڈبل پالیسی چل رہی ہے جب آپ دیکھتا ہے کہ آپ امریکہ کا کتہ بننے والے ہو تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں پاکستانیوں کے ساتھ اتنا کچھ کروں اپنے سٹریجیجک انٹریس سائٹ پہ کروں اپنے امپورٹنٹ انٹریس سائٹ پہ کروں اور آگے سے یہ استعمال کریں مجھے امریکہ کے لئے اور خود استعمال ہوں امریکہ کے ہاتھ ہوں تو پھر وہ آپ کو کیوں سپورٹ کریں گے کشمیر میں تو اس لئے آپ کو یہ جو اپنی سٹریٹ فورڈ پالیسی رکھو خان تو بڑے سٹریٹ فورڈ ہوتے ہیں ان کی دلوں میں وہ دبل دو گلا پن نہیں ہوتا سیدھے زادے ہوتے ہیں بولے سے ہوتے ہیں سٹریٹ فورڈ پالیسی رکھو جی کہ نہیں ایران ہمارا بھائی بورڈر آپ کا شہر ہوتا ہے بلوچستان کا جو کہ ویسے ہی آپ کی اس وقت ٹربلڈ زون ہے آپ کسی صورت آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ ایران کو انٹیاغنائز کرو یا ایران کو کمپرمائز ہونے دو ایران کی سیفٹی میں آپ کی سیفٹی ہے افغانستان کی سیفٹی میں آپ کی سیفٹی ہے ایرانی جتنی محبت ترکی آپ کے ساتھ کرتے ہیں اتنی محبت ایرانیوں کو بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اگر ان کے دل میں کوئی وسوسے ہیں اگر ان کے دل میں کوئی شک و شبہات ہیں تو آپ کو دور کرنا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے کہ ہم یہاں پر امریکہ کوئی ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہم یہاں پہ امریکہ کی نیریٹیو نہیں بیان کر رہے ہم یہاں پہ امریکہ کتہ بن کے نہیں آرہے آپ کے سامنے ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں ہم صرف اور صرف کوریل ریلیشنشپ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایران افغانستان کیونکہ اگر کشمیر پہ قبضہ ہو جاتا ہے اسرائیل کا انڈیا کے تھروں تو وہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا تو اس گریٹر اسرائیل کی وجہ سے افغانستان بھی کنٹرول ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہیں یہ چائنہ کی بھی جنگ ہے کیونکہ لداک میں اگر ملیٹری بیس بن جاتی ہے گریٹر اسرائیل بن جاتا ہے تو پھر چائنہ کو مصیبت پڑے گی یہ ایران کی بھی جنگ ہے کیونکہ ایران بھی کنٹرول ہوگا اس گریٹر اسرائیل کے تھروں کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑڑ ہے تو پھر وہ کیسے موڈی کا ساتھ دے سکتا ہے جو کہ ان بیڈ ہے تو یہ چیزیں آپ کو انہیں سمجھانی پڑیں گی اور ان کے ساتھ دوستی اپنی آگے لے کے جانی پڑیں گی اور ان سے کہلوانا پڑے گا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کہ جس طرح سے ہم سیریانز کے ساتھ ہیں جس طرح سے ہم اراقی مظلوموں کے ساتھ ہیں اسی طرح سے ہم کشمیریوں کے بھی ساتھ ہیں تو یہ چیز آپ کو کہلوانی پڑے گی اور یہ امریکہ کا کتہ بنے بغیر کہلوانی پڑے گی یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے انفورشنٹلی مجھے اس طرح سے بات کرنی پڑ رہی آپ سے سٹریٹ فورڈ اور دوسرا کرپشن کرپشن کا آپ نے شور مچایا ہوئے تو میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ کی اس وقت منسٹرز دونوں ہاتھوں سے کرپشن کر رہے ہیں اور آپ اتنے بھولے ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کو ٹیلی ویشن سے نیوز ملتی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے اتنے سکینڈلز ہو رہے ہیں ایک بات جو میں اور کہوں گی وہ یہ کہوں گی ارشد جو ہے جو کہ ای آر وائی پہ ہمارا ایک جنرلسٹ ہے اس کی بچارے کے بہت آرہے تھے کہ وہ کر رہا تھا ریپورٹنگ کر رہا تھا کہ یہ کیا یہ گیاز کا سکینڈل ہوا ہے اب مجھے پتہ ہے کہ کچھ جنرلس ہمارے اچھے ہیں اور ان کی ایک جنوین ایک ہوتی ہے ڈیزائر ہوتی ہے کہ اگر وہ غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں we have to ریپورٹ ان کی مطلب ایک جنرلس کی انیٹ ڈیزائر ہوتی ہے کہ مجھے بتانا ہے بھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے بتانے دو پلیز وہ اپنی جان کی بھی برمانی کرتے تو یہ یہ اب اس کو بیچارے کو کچھ ایڈن نو کیا یوتھیوں نے کہا ہے کس نے کہا ہے وہ خاموش ہو کے بیچارہ بیٹھ گیا اور وہ ہلکے ہلکے دبے دبے لفظوں میں بیچارہ جو ہے نا کمپلین کر رہا ہے کہ فریڈم کہا ہے میری آزادی کدھر ہے میں کیوں نہیں ریپورٹنگ کر سکتا تو میرا ان تمام زحافیوں سے یہ میرا ڈیریکٹ پیغام ہے کوئی بھی گورنمنٹ چاہے میری بھی گورنمنٹ آجائے کوئی بھی گورنمنٹ ہو آپ اگر کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں کوئی منسٹر غلط کام کر رہا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ غلط کام کر رہا ہے اگر میں بھی غلط کام آپ کو لگتا ہے کر آپ اس کو اپنے میڈیا پہ ہائلائٹ کریں یہ بہت ضروری ہے چاہے ہم اسلام ڈیموکرسی کی بات کریں چاہے ہم ویسٹن ڈیموکرسی کی بات کریں چاہے ہم انٹرنیشنل لوگ کی بات کریں چاہے ہم جسٹس سسٹم کی بات کریں جب تک یہ ریپورٹنگ نہیں ہوگی تب تک پاکستان میں پازیٹیوٹی نہیں آسکے گی تب تک پاکستان بدل نہیں سکے گا تب تک پاکستان مضبوط نہیں ہو سکے گا کیونکہ اگر آپ اسی طرح سے کور اپ کرتے رہو گے دیکھو نواز کا زمانہ آیا آپ کور اپ کرتے رہے کرتے رہے اور پھر وہ اتنا زیادہ گند پھیل گیا اتنا کینسر اتنا تیزی سے پھیل ہے پورے جسم میں کہ اب اس کی ریسیکشن کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کیمو تیرپی کر رہے ہو آپ ریڈییشن کر رہے ہو اتنا کچھ کر رہے ہو لیکن ایفیکٹس نہیں نظر آ رہے یہی سیچویشن زرداری کی ہے یہی سیچویشن ہر اس گورمنٹ کی ہے جو پاکستان میں آئی ہے اگر آپ غلط کام ہوتے ہو دیکھتے ہو اگر آپ انجسٹس ہوتے ہو دیکھتے ہو اگر آپ کانسٹیوشن کی پامالی ہوتے ہو دیکھتے ہو آپ کو پورا حق ہے کہ جرنلسٹ کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ آپ اس کے خلاف ریپورٹنگ کرو میں کہتے ہوں اقرار حسن جیسے اگر دس جرنلسٹ پاکستان میں ہمیں مل جائیں جو کہ بنداس جاتے ہیں اور جا کے ریپورٹنگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے کارٹیلز انہیں پکڑے ہیں اور ریپورٹ کی ہیں تو پاکستان تو جنت بن جائے گا یہ کنزیومر فراود ہو گیا یہ کارپرٹ فراود ہو گیا یہ پولٹیکل فراود ہو گیا سکیامز ہو گیا یہ سب کا سب تو آپ ایکسپوز کرو ایویڈنس کے ساتھ ایکسپوز کرو یہ ایویڈنس ہے یہ ہمارے پاس اینی شواہد موجود ہیں we have وی وی ایویڈنس ہے اس میں چاہے امران ہو میں کہتی ہوں کوئی بھی شخص ہو everybody is accountable امران کی خود کی ابھی بات ہے جو اس نے اسلام فوبیا کے بارے میں کی تھی خلافت میں جو ہے ایک یہودی کا کیس چلا تھا اور وہ جیت گیا تھا کیس تو وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر no one is above the law تو جب آپ ایک بات کہتے ہو کہ no one is above the law لیکن at the same time آپ کے ministers جو کہ جنہوں نے یہ ساری ساری deal سائن کی تھی 300 روپے کی وہ آپ کے ساتھ پھر بھی چل پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھپے لگا رہے ہیں آپ کی مشریرے خاص بنے ہوئے تو کتنی وہ ڈسکرپینسی ہے کتنی ہپاکرسی ہے کہ آپ ویسے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور پھر ایسے لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتے ہو کہ جو آپ کے ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہماری جو ہماری جو جنرلزم ہے یہ ایکسپوز نہیں کرے گا اس گورمنٹ کی بھی جو غلط حرکتیں ہیں اگر یہ ایکسپوز نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا دنیا کو کیسے پتا چلے گا پاکستان کے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا آزادتی ہو رہی ہے میں کہتے جھوٹ مد بولو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے آپ نے کوئی اگر چیز پریزنٹ کرنی ہے جنرلزم میں تو آپ ایویڈنس کے انسٹیوشن کو ٹراب کرو ان بیوروکرات کو ٹراب کرو اور پھر ایویڈنس کے ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ پیش کرو ان کے سامنے اور پھر آپ اس کو وائرل کر دو سوشل میڈیا پر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ نے کام پکڑا ہے جرنلزم کا یہ بہت بہت آلہ ترین کام ہے اور بہت اچھا کام ہے اور میں ارشد سے یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز حمد مت ہارو اور ریپورٹنگ کرو ارسپیکٹیو آف کے ریپورٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ہے ارسپیکٹیو آف کے ریپورٹنگ جو سی ایم کے خلاف ہون موسٹ امپورٹنٹ ذمہ داری ہے اسی وجہ سے آپ کی آئیڈنٹیٹی ہے آپ کی آئیڈنٹیٹی ہے آپ کی شناخت ہے آج اگر آپ یہ ریپورٹنگ کرنا چھوڑ دوگے تو آپ لفافی بن گے نا کرنٹ گورنمنٹ کے تو you want to be called لفافی جنللیسٹ مطلب اب یو تھی کہتے ہیں جی جو وہ صحافی جو ہر گورنمنٹ کی واوا کرتے رہتے ہیں وہ بھی لفافی ہیں they're بہت لفافی right تو the point is this کہ آپ جنللزم چپ کر رہے ہو آپ کو بس سچ بول لیں that's all you have to do you have to tell the truth یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہمیں کہتے ہوں ہمیں اتنی سخت ضرورت ہے اچھے جنللز کی آپ یقین کریں بہت سخت ضرورت ہے پاکستان کو اچھے جنللز کی جو کہ ریپورٹنگ کریں جو کہ بتائیں کہ کنزیومر فراڈ یہ ہو رہا ہے جو بتائیں کہ یہ جو آپ کا پرنوگرفی کارٹیل تھا پھر یہ جو ایلیگل آرگن ہارویسٹیشن کا کارٹیل تھا یہ سب ایسی پکڑے گئے ہیں جنللزم کی طرح پکڑے گئے ہیں تو اگر آپ ریپورٹنگ کرنا چھوڑ دوگے اور پھر صرف اور صرف جو آپ کو ایک مینڈیٹ دیا جارہا بس وہ ہی بولوگے تو یہ لاؤس یور یور آئیڈنٹی اور ہی 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 پیوٹیل ایمپورٹنٹ پارٹ آف دی اکانٹبیلیٹ پروسس کی جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کچھ 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 بنا سکتے میں دو ہزار تیرہ سے شور میں چاہ رہی ہوں زیرو ٹولرنس فا کرپشن زیرو ٹولرنس فا کرپشن تو جرنلیزم میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹولرنٹ بنا لیا کیونکہ وہ پرائم منس ٹر کا فیوریٹ ہے کیونکہ وہ سی ایم کا فیوریٹ ہے کیونکہ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ آپ کی جاب ایسی آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کس کا اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی کچھ نہیں کہے آپ کچھ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اسٹیبلشمنٹ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کو کہتا ہے اول تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہیں روکے گی ای know them they are nice people but اگر آپ کو لگتا اور آپ قوم کی آواز ہو تو اگر قوم کی آواز ہی چپ ہو جائے گی تو ملک تو ختم ہو جائے گا کلاپس ہو جائے گا پورا پورا انفرسٹرکچر کلاپس ہو جائے گا تو اس لیے کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا مت رکو ارشد کو میری پلیز گزارش ہے کہ بير خان سب اچھا کررا اللہ کرے اللہ آپ لوگوں کو حمد دے اور حوصلہ دے اور خان صاحب اچھا کر رہے ہیں صحیح جا رہے ہیں یو ایس میں تہلکہ مجھا دیا انہوں نے اور لیکن اپنے منسٹرز کو کنٹرول کریں یہ ٹیم سکس میں نے ان کو جو لیٹر بھی لکھا تھا اس میں میں شیئر کروں گی سب کے ساتھ اس کے بعد یہ سارا کموشن ختم ہو تو یہ جو امپورٹن چیز یہ ہے کہ امران خود نیت اس بندے کی صحیح ہے اور ہونسٹ ہے لیکن اس ٹیم سکس اور ہی سراؤنڈ بائی ایکٹی بلس ہوار کرپٹ تو دکور ان کی ریپورٹنگ ہونی چاہیے اور اگر امران اسے خلاف ایکشن نہیں لیتا ہے پھر امران کا بھی گربان پکڑنا چاہیے اللہ حافظ اسلام علیکم